ایک ابھی اہم خبر خانبی اوانکیا گھرین دالو نگران وزیراعظم انوارالحقاکر جی سدارت ہے قومی سلامتی کمیٹی جو اجلاس تھی رہے واقعے اہم خبر اوانکی دیو پیار نگران وزیراعظم انوارالحقاکر جی سدارت ہے قومی سلامتی کمیٹی جو اجلاس تھی رہے واقعے اجلاس میں پاکی رانستان سرحدی چکتان دی صورتحال بابت اور ویچار کے پیوجنے اجلاس میں نگران بجاوار وزیر آئیٹنی ہتھیار بند فوجندے سربران شرکت رکھائی آگے نگران وزیراس میں انبار الحق کا کردی سدارت ایٹ قومی سلامتی کمیٹی جو جلاس تھی رہا ہی جلاس میں پاک ایران سرحدی چھکتان جسوری تیال بابت غوروی چارکے پہ وجہ اجلاس میں بجاوار وزیر آئیٹنی ہتھیار بند فوجندے سربران شرکت کرے رہا ہے نگران وزیراس میں انبار الحق کا کردی سدارت ایٹ قومی سلامتی کمیٹی جو جلاس تھی رہا ہی اجلاس میں پاک ایران سرحدی چھکتان جسوری تیال بابت غوروی چارکے پہ وجہ اجلاس میں نگران بجاوار وزیر آئیٹنی ہتھیار بند فوجندے سربران شرکت کرے رہا ہے نگران وزیراس میں انبار الحق کا کردی سدارت ایٹ قومی سلامتی کمیٹی جو اجلاس جاری آگے ہی اہم اپ ڈیٹ سامان سان شیئر کرے رہا ہوں نگران وزیراس میں انبار الحق کا کردی سدارت ایٹ قومی سلامتی کمیٹی جو اجلاس تھی رہا ہی اجلاس میں پاک ایران سان سرحدی چھکتان جسوری تیال بابت غوروی چارکے پہ وجہ نگران وزیراس میں انبار الحق کا کردی سدارت ایٹ قومی سلامتی کمیٹی جو اجلاس جاری آگے وضحیق اپ ڈیٹس لاحصہ رابطوں کے واحد سلام آباد میں سینئے اصطافی تجزیر نگار صدیق صاحب صدیق صاحب اپ ڈیٹس کیجئے گا یہ جو اجلاس ہو رہا ہے اس حوالے سے یہ جلاس بڑا اہم ہے اور وزیراعظم وراللہ کفکر کی ذریعہ صدارت اسی جلاس میں وہ عالی اسکری قیادت بھی موجود ہے انٹیلیجنس صداروں کے سر برامنی ہیں سکتری تھارجہ، سکتری دفاع، سکتری داخلہ وہ بھی موجود ہیں اور اس جلاس میں پاک ایران کی جو اس وقت ایک کشیدہ صورتحال دونوں مالک کے دمائن جو تعلقات کشیدہ ہیں اس میں کمی لانے کے حوالے سے جو ہے وہ بنیادی نویت کے فیصلے جو ہے وہ کیے جائیں گے اور اس حوالے سے اب تک جو کوشش اور رابطے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی فورم کو آقاہ کیا جا رہا ہے اور مبغیدی طور پر یہی ہے کہ ایران اور تلکیہ کے جو وزراء خارجہ ہیں دیکھر ممالک کے وزراء خارجہ ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے جنرل بازدانی کے ساتھ اور اس چیز کو بھردور دیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ کم ہونی چاہیے ہاں پاکستان نے اس چیز کے اوپر واضح کیا ہے کہ پاکستان اپنے بنیادی قومی جو اسٹرنٹ کے مفتاہت ہے اس کو پر کسی قسم بھی کوئی آج نہیں آنے دیکھا لیکن اگر ایران ان دو واقعہ ان وجہ اس واقعہ کے بعد ہے وہ اگر کلوکات کو محمود پردانا چاہتا ہے تو پاکستان اس حوالے سے جو کی جانے والے یہ گوشن ہیں پاکستان اس لطے میں کشیدگی کا فروغ نہیں چاہتا تو اسی وجہ سے جو ایک داموازے اور دو دو محقوق ہیں وہ پاکستان نے استیار کیا ہے اور اسی کے بارے میں قوم اسلام کی کمیٹری کو بھی آگا کیا جا رہا ہے مختلف داروں اور سربراہان سے جانتے بریفنگز کی جائیں گی اور اس کے بعد پاکستان کی کمیٹری آئندہ کر لائیا بہت شکریہ سرکس آب اپ ڈیٹ کرنے کے لئے